آج کے تمام اخباروں کو اگر آپ چیک کریں تو ایک خبر آپ کو ہر جگہ ملے گی وہ ہے سکھک بحالی سے سنبندت خبر فرنٹ پیج پر پرمکتہ سے سب سے اوپر چھاپا گیا ہے اور ایک ٹوس دا نیوز پر ہے تقریباً سب ہی اخباروں میں آپ کو یہ والی خبر ملے گی جو آپ کے سکرین پر ابھی دکھ رہی ہے خبر میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اب سبھی لوگ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے جو پہلے سے سکھک ہیں وہ بھی جو ابھی سکھک نہیں بن پائے ہیں وہ بھی سبھی کو اگزامنیشن سے گو تھو ہونا پڑے گا اگزامنیشن دے کر کے ہی وہ راج کرمی بن سکتے ہیں راج کرمی بن جائیں گے تو پے گریٹ ملے گا گریٹ پیسے سیلری ملے گی تو وہ بیس بائیس ہزار جو سیلری ملا کرتی تھی وہ زمانہ چلا گیا گریٹ پیسے سیلری ملے گی اگر چوبیس سو اٹھائیسو گریٹ پہ بھی کم سے کم سرکار لگا دیتی ہے حالانکہ تیچر کی سیلری ہوتی ہے ہائی سکول میں وہ بہت آل موسٹ آفیسر کے برابر ہوتی ہے لے گا کر چھوڑا کلیرکل گریٹ پہ بھی لگایا چوبیس سو اٹھائیسو والا بھی تو وہ بھی پہتیس چالیس زار کے آس پاس بنتا ہے تو خیر ابھی تو یہ سب بات کی باتیں ہیں ابھی تو مین فرسٹیشن یہ ہے جو اسٹیٹی کوالیفائیڈ تھے پہلے سے ان کو امید تھی کہ ان کی ڈریک بہالی ہو جائے گی لیکن اب ایک اگزامنیشن کا اور لپڑا آ گیا اوپر سے بھاری بھیڑ بھی آ گئی تو اوورال کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ریلاکس کرنے والی خبر ہو سکتی جن میں تھوڑا میریٹ ہوگا جو پہلے سے ٹیچر ہوں گے یا جو لوگ اگزامنیشن کے لیے ریڈی ہوں گے لیکن ایک بہت بڑا سیکشن ہے جس کا کنسرنمن یہ ہے کہ اب یہ کتنا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہو گیا اب اگزامنیشن کا نوٹیفیکیشن کب آئے گا اگزامنیشن کب ہوگا اس کا ریزلٹ کب نکلے گا پرکریا کب چالو ہوگی تو بڑا لمبا معاملہ ہو گیا تو کہنے کا مطلب ہے کہ بہلے اخباروں نے اس کو بہت گلوریفائی کیا ہے بہت گلوریفائی کر کے پرمکتہ سے ہیڈ لائن میں اس کو ڈالا ہے لیکن اگر اس کا اپ ایمپیکٹ دیکھیں سکچک سنگٹھوں نے آلیڈی اس کا ویروت کرنا شروع کر دیا ہے دوہزار بیس کی نیم آملی کا بھی ویروت ہوا تھا پر اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوا تھا اس بار ان لوگوں نے ویروت کر دیا ہے جو سکچک ہے ان کو اگزام دینا نہیں ہے بینا اگزامنیشن کی ان کو گریٹ پہ چاہیے اور جو سیونتھ فیز والے ہیں وہ لوگوں اگزامنیشن دے کر ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا جو سٹیٹی والے کینڈیٹ ہے تو ہر ایک کا اپنا اپنا کنسرن ہے یہاں پر جو برمکتہ سے خبر چھاپی گئی ہے اس میں سترہ ورشوں کے بعد بیہار میں سکچک بہالی کا طریقہ بدلنے جا رہا ہے یہ آل موسٹ ویسا ہی ہو گیا اب جیسا ایک ٹائم پر جب آر جیٹی سرکار میں ہوا کر دی تھی تو ان کے ٹائم پر بھی بی پی سی سے اگزامنیشن ہو کر کہ ہی ٹیچر بنا کرتے تھے پروپر سیلری ملا کرتی تھی حالانکہ اس میں بھی کچھ دھاندی ہو جایا کرتا تھا لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا فریکشن ایسا ہوتا تھا اس ٹائم پر جن میں کوالیٹی ہوتی جو سچ میں ٹیچر تھے آج اگر بیہار میں سکول چل رہے ہیں کئی جگہوں پر تو انہی ٹیچر کی وجہ سے چل رہے ہیں نہیں تو موکھیا کی سیگنیچر سے بہال سکھا کہ کیا کنڈیشن ہے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں پہل اچھی ہے لیکن اس پر ہر ایک پہلو پر سونچ بیچار کر کے ابھی تھوڑا موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور اگر اگر اگزامنشن ہی لینا ہے تو اس کا جلدی سے ایک شورٹ شیڈیول ہو جائے یا کوئی انٹرویو کروا دیتے تاکہ جلدی سے یہ معاملہ نپڑ جاتا تو دیکھتے آنکہ چلے کیا ہوتا ہے کل ملا کے یہ ہے کہ کئیڈریٹ پہلے خوش تھے آپ پریشان ہیں اور پریشانی کی وجہ ابھی میں نے آپ کو بتائی آگے آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ دھرنا پردشن اور کوٹ کیس کا دور چلے گا وہ تو بڑا نیچرل ہے کینڈیٹ تو بے بس ہے عام کینڈیٹ بٹھا ہوا لیکن کئی لوگ کے لیے اپورٹونیٹی بھی ہو گیا پھر سے سرکار جتنی غلطیاں کریں گے اتنی اپورٹونیٹی کیریٹ ہوتی جائے گی چندہ کرنے کی تو اب بہت طرح کا چندہ کا سلسلہ چاہے وہ دھرنا پردشن کے نام پہ ہو کوٹ کیس کے نام پہ ہو اب اس کا سلسلہ جو اتنے دن سے تھما ہوا تھا وہ پھر سے شروع ہونے والا ہے حالانکہ یہ پریشانی ہے عام کینڈیٹ کو تو بہت پریشانی ہے لیکن اب جو کچھ ہونے والا ہے وہ آپ لوگ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں ساڑھے تین سال سے آپ لوگ کو بھی یہ سب چیزیں دیکھتے دیکھتے آپ لوگ کو بھی سب چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو امیر یہی کرتے ہیں کہ سرکار کوئی corrective measure لے اپنی طرف سے کوئی جو پورا process ہے اس کو correct کرے اپنی طرف سے یہ approach جو design ہے یہ نہیں چلے گا اور اگر ایسا کیا تو پھر دھرنا پردشن اور جو باقی تمام چیزیں ہیں agitation تو پھر بڑا natural ہو جائے گا تو دیکھتے آنگے چلے کیا ہوتا ہے جو کچھ اخباروں میں تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا آگے کوئی بھی update آتی ہے تو میں اس کو آپ تک جلدی جلدی پہنچانے کوشش کروں گا شکریہ